پندرہ شعبان المعظم جسے ہم شبے برات کہتے ہیں اس موقع پہ کس وقت روحیں گھر واپس آتی ہیں یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پندرہ شعبان میں جو مرہومین ہیں جو مر گئے ہیں جن کی وفات ہو گئی ہے ان کی روحیں گھر واپس آتی ہیں گھر میں گھومتی ہیں گھر میں دیکھتی ہیں کون کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے اسی وجہ سے وہ لوگ مغرب کی نماز کے فوراں بعد اگربتی یا لوبان یا خزبو وغیرہ گھر میں لگانا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ رات ہوتے ہی مرہومین کی روحیں گھر واپس آتی ہیں بہرحال اس پر چند ضروری باتیں سمجھئے جن کا تعلق عقائد سے ہے ایسے عقائد جن سے آپ کے لیے جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوتا ہے بہرحال اب سمجھئے جب آدمی دنیا میں مرتا ہے اس کی دو حالت ہوتی ہے ایک حالت تو یہ ہوتی ہے کہ مرنے والا اچھے آمال کرتا ہے جب اچھے آمال کرتا ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے اس کے آمال بہتر ہوتے ہیں تو وہ آدمی نام آمال کو بہتر کرنے کے وجہ سے اس کو عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور وہ وہاں پر آرام کی زندگی گزارنے لگتا ہے قیامت کا انتظار کرتا رہتا ہے اور دوسری حالت گنہگار آدمی بدکار آدمی اس آدمی کو فرشتے عذاب دیتے رہتے ہیں اور قیامت کے انتظار میں رہتے ہیں اب اس کا حساب کتاب قیامت میں ہوگا اب جب آدمی گنہگار تھا تو اس آدمی کو فرشتے چھٹی دیں گے جب وہ گھر آئے گا شب برات میں کیا فرشتے کہیں گے جا گھر سے گھوم کے آجا اس کے بعد مار پیٹ کھائے گا سوچ کر دیکھئے تو اس آدمی یعنی گنہگار آدمی کے واپس آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے لہٰذا ایک تو کٹ گیا جو گنہگار آدمی تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر طرح کے آدمی تو آ ہی نہیں سکتے جب آئیں گے تو جنتی آئیں گے اب جنتی جب آئیں گے تو جنتی کے بارے میں بھی سوچیے سمجھئے کہ جنتی اگر آنا چاہے گا کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا جنت میں جو آرام آدمی دنیا میں عبادت کرتا ہے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو جائے جنت کے آرام اور عیس عصرات وہاں پر اس کو مل جائے تو جب ایک مرتبہ وہ جنت کی مزا چکھ لے گا وہ پھر آئے گا دنیا میں تاکہ یہاں کی پریشانی اس کے سامنے آ جائے پھر دنیا میں گھسنا چاہے گا بتائیے آ ہی نہیں سکتا کیونکہ دنیا میں اچھا عمال کر ہی اس لیے رہا تھا تاکہ وہ اچھا میں رہے گا تو اب سوچئے کہ جو جنتی ہے وہ تو آنے چاہے گا ہی نہیں اور جہنمی ہے اس کو چھٹی نہیں ملے گی فرشتے چھوڑیں گے نہیں تو آئے گا کہاں سے ہاں جب ہم کتابوں کو جو ہے پرکتے ہیں اور آق اس کے پلڑتے ہیں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقائد شرکیہ عقائد ہیں یہ عقائد کفریہ عقائد ہیں غیر مسلموں کی مذہبوں میں ہے کہ وہ اپنے یہاں مانتے ہیں کہ اچھے کام کر کے مریں گے تو فلاں مذہب میں آدمی بن کر پیدا ہوں گے دوبارہ جب زندہ ہوں گے دوبارہ پیدا ہوں گے آدمی بن کر کوئی آدمی اگر برا کام کیا ہوگا تو کتہ بن کر سور بن کر شیطان یا الگ الگ طریقے سے ان کو بہکایا رہتا ہے تو وہ اپنے اپنے اعتبار سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ساتھ جنم آپ نے سنا ہوگا شادی کے موقع پر غیر مسلمین ساتھ فیرہ لگاتے ہیں چکر لگاتے ہیں کیوں؟ ساتھ جنم ہم کو ساتھ دینا ہے تو یہ جنم جنم کا کھیل غیر مسلموں کی مذہب میں ہے اسلام میں نہیں ہے اسلام میں تو تین ہی طریقہ ہے ایک تو عالمِ ارواح جہاں پر صرف روحیں ہیں وہاں سے ہم پیدا ہو کر دنیا میں آئے اور دنیا سے آخرت کی زندگی کو جائیں گے کوئی واپس یہاں واپس نہیں آسکتا نہیں کوئی آدمی اس دنیا سے واپس روحوں کی دنیا میں جا سکتا ہے انسان کی آخری منزل منزلِ آخر کیا ہے؟ وہ آخرت کی ہے منزل جہاں جنت کا جہنم کا فیصلہ ہوگا وہیں اس کو جا کر رہنا ہے واپس ہرگز نہیں آسکتا آنا چاہے گا نہیں آئے گا ہی نہیں کیونکہ یہ اللہ کے نظام کے خلاف ہے کفریہ عقائد ہے اسی لئے میرے محترم میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے عزیز میرے دوستوں اپنے دماغ سے یہ ذہن سے یہ بات دور کر دیجئے کہ چاہے شب برات ہو شب قدر ہو یا کوئی بھی موقع ہو گھر کو مرہوم کی روحیں واپس آئیں گی ایسا ناممکن ہے ایسا سوچنا بہت خطرناک ہے آپ کے عقیدے کو بگارتا ہے اور ایسا عقیدہ بگرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا ٹھکانہ آپ کا راستہ جہنم کی طرف بننے لگتا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین